نماز کا بچہ اور فل سجدے میں پڑھا ہوگا اور آ کر اعلان کر رہا ہے سپیریل یونیورسٹی کے بچوں کے لئے کہ نماز نہ چھوڑنا میں نماز لے کے آ رہا ہوں پر میری نسل نوے فیصد بے نمازی ہے میں اسی پاکستان میں عمر گزار کے بیٹھا ہوں اور پھر پھر کے زندگی بیٹھ گئی بچوں مجھے درد ہے مجھے دکھ ہے کہ میری قوم کا اسی نوے فیصد فرد نماز نہیں پڑھتا بوڑا بھی جوان بھی دہاتی بھی شہری بھی پڑھا ہوا بھی انپڑ بھی نماز سے غافل ہے اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا السلام میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا یہ آپ کے آخر الفاظ ہے نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا اور پھر کہا اللہم رفیق الاعلا آتے ہی سجدہ دے کر پیغام دیا اور جاتے ہوئے نماز 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 چھوڑ گئی امت نماز چودہ سو چالیس ہجری سال میں اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نظر آتی تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواز سے کوئی نظر آتی ہے لیکن سر کٹایا نماز نہیں چھوڑی اور یہ آپ کو پیغام دے وہ جو کلاس ہو رہی تھی میں نماز کیسے پڑھتا وہ جو مرہ امتحان سر فیضہ میں نماز کیسے پڑھتا میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوگی نماز سکھائی اور اس کا علیہ تو ایک میری آپ صاحب بچیوں سے آپ کے اسادزہ سے گزارش ہے نماز نہ چھوڑ یہ ہماری پہچان قضا ہو گئی کوئی بات میں بات میں کر دیں رات کو سونے سے پہلے پانچ کا فگر پورا کر کے سو تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو پانچوں کی توفیق نصیب فرما دے اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے میراج پہ بولایا سوتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یہیہ زکریہ عیسیٰ ویلکم استقبالی جماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچوں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسی علیہ السلام یہ سب استقبالی جماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پر کھڑی کے ہوئی تھی استقبالی جماعت ساتھوں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتہا کائنات کا بورڈر end of the universe end of the universe اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائیں آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام کہش کرتا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیاتو للہ والسلواتو والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کوش میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایہاں نبی السلام علیکم نہیں علیک صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو پھر اپنے نبی پہ خربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہا اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیک پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کہلنا السلام علینا میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے کیا نبی اللہ نے دیا سبحان اللہ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا یا لہ ہم سب پر ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو پوری امت پر تیرا سلام ہو وہاں جو توفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک حضیت سناتا ہوں پھر نواز کی بات کرتا اپنے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داوود کے لیے لوہا نرم تھا سلمان کے لیے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مرد زندہ تھے فما زا جعلت لی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آَتَئِتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّ میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا آپ کو میرا قرب مل گیا لا الہ الا اللہ آگے پڑھو اب یہ جدا ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا اوفیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی ہے جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر موسا تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیڈ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دی اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے جدہ نے تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لئے پچاس نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر رضا بر قضاء ایک دفعہ نہیں کہا اللہ یہ پچاس پڑھیں گے کیسے پچاس کیسے پڑھیں گے پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھی دو فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس دیکھے جا رہا ہے مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے پڑھوی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوی سے نہیں کہہ سکتا آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے حضور کیسے رہیم اللہ کب پچاس نمازیں ملیں کہنے کہ توبہ توبہ کون پڑے گا اللہ کے واسے واپس جائیں تھوڑی کر واقل ہیں تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے صدرت المنتہا سے چھٹ آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں تہہ ہو رہا تھا واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے خفف عنہمتی تو اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ ہی دینی ہے پینتالیس معاف نہیں اللہ نے کہا پانچ معاف پینتالیس لے کے واپس گئے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے اچھوں کہہ لیا کہ نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں ہاں جی کتنی کیا ہوا کہ پانچ معاف ہو گئے کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی بہت زیادہ ہیں پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانی کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ معاف تو چالیس ہو گئے پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ معاف تو پینتیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی ایک دعا ہے اللہ ہمینی اسأل کر رضا بعد القضاء یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے جو تو کہے میں سر چھکا دوں اس کے سام میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر چھکا دیں پہنتیس یا لسول اللہ واپس اللہ نے کہا چلو پانچ اور کم تیس پھر واپس ان میں بھیجا پھر پانچ اور کم چلو میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگے اب پہنچے گئے اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گے اب کیا ہوا کا پانچ رہ گئے کا کوئی نہیں پڑھنے اے سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے ایک کی پڑھ رہنگے وہ یہاں تھا گئے جمعہ دین و محس باکہ ساری ہیں بکش والے اند شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نورانی شکل میں آگئے میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں جا آج سے تیری سب نمازیں معاف تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے پیرانے پیر انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی تو کوئنے مجھے معاف کرنے والا تو شیطان ہی لگتا تو انہوں خوابش آ جاندہ تو اسی ڈھنڈورہ پٹوا دیونا شکر ہے نمازان دی چھٹی ہو گئی کام بڑھ گیا نمازان دی رب نے آکے آکھ دیتا ہے نمازان دی چھٹی اے نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پانچ بہت زیادہ ہیں نہیں پڑیں گے اب نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری عمت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی میں نہیں جاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری عمت پہ دو نمازیں فرض سے فجر کی دو رقعات عاصر کی دو رقعات اور وہ بھی باجمات نہیں تھی باجمات ہمیں ملی ہے ہمیں ازان ملی ہمیں مسجد ملی ہمیں باجمات نماز ملی ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی ہمیں نماز میں رکو ملا پہلی عمتوں کی ازان کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں تلاوت کوئی نہیں نماز کے اندر رکو کوئی نہیں قیام سے سیدھا سجدہ سجدہ اور کھڑے ہو کر تسلی پڑھو تلاوت کوئی نہیں چون وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا سات سال کے بچے سے لے کر ستر سال کا بڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے گے یا رسول اللہ میری امت نے دو نہیں پڑی تھی یہ آپ کی امت پانچ کیسے پڑے آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں میرے نبی نے زندگی میں صحابہ نے میرے نبی کے نواصن کربلا میں مثال قائم کر لی کہ دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا روزے میں مسافروں بعد میں رکھ لو بماروں بعد میں رکھ لو نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی حاج میں گنجائش ہے آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر زکاة میں گنجائش ہے آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی بائیس اکتوبر تک جب چاہو دے دو لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے آ گیا عین الڑائی میں اگر وقت نماز قبل روح ہو کے کھڑی ہو گئی کون نہیں چاہتا نماز کی تاثیر کوئی نہیں نماز پڑھنی پڑے یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے